سلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اچھا بیٹے آج کے لیکچر میں پڑھیں گے چپٹر نوبر تھرٹین کے نا ایکسسائز کا شورٹ کوششن جی بیٹے بات کرتے ہیں کوششن نوبر اینا جی ہمارے پاس کتاب پوٹینشل ڈیفرنس اس اپلائیڈ اکروس دا اینڈ آف اکوپر وائر اکوپر وائر ہے اس کے دونوں طرف ہم نے کیا کیا پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ کیا ٹھیک ہے؟ ہاں دین کہتا ہے کہ what is the effect on drift velocity of electrons by increasing the potential difference and decreasing the length and temperature of the wire اوکے بچے ٹھیک ہے؟ ہاں چلیں بات کرتے ہیں سٹارٹ چلیں کوششن نوبر اینا بچے ہمارے پاس جی تو ہمارے پاس کوششن نوبر اینا بچے ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ کہ کوپر وائر آئی ہے لیٹ سے یہ کوپر وائر آئی ہے اس کے اکروس اس نے پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ کیا ہے اکروز ایٹس پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ ہے ٹھیک ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ پوٹینشل ڈیفرنس کیسے اثر پڑے گا اگر وہ کیا کرے پوٹینشل ڈیفرنس کو بڑھائے ٹھیک ہے نا ڈریف ویلاؤسٹی آف الیکٹرون ڈریف ویلاؤسٹی آف الیکٹرون مطلب وی ڈریفت ویلاؤسٹی ڈریفٹ ویلاؤسٹی آف الیکٹرون اب اگر وہ کیا کرے اس پوٹینشل ڈیفرنس کو بڑھائے تو ڈریف ویلاؤسٹی بڑھے گی کیا نہیں بڑھے گی بیٹے سیمپل سی بات ہے ہم نے فارمولا پڑھا ہوئے بیٹے یاد ہو اگر آپ کو اہملا یاد ہے نا اگر پوٹینشل ڈیفرنس پر آتے ہیں تو کرنٹ بڑھتا ہے ٹھیک ہے بیٹے تو جب کرنٹ بڑھے گا مطلب موشن آف چارجز کرنٹ بڑھتا ہے چارجز کے موشن جب یعنی کہ وہ الیکٹرون ہے اس کے اندر فری الیکٹرون جو پریزنٹ ہے یہ موو کریں گے اس طرف ان کی ڈریف ویلاؤسٹی کیا ہوگی بڑھے گی ڈریف ویسلی ٹھیک ہے ہاں تو یہ ہو گیا پہلا فیکٹر کہ جیس اگر آپ اس کا پوٹینشل ڈیفرنس بڑھائیں گے تو الیکٹرون کی ڈریف ویلاؤسٹی کیا ٹیمپریچر آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ٹیمپریچر is ڈریکٹلی پروپورشنل ٹو رزیسٹنس رکاوٹ اب بیٹے رزیسٹنس بڑھے گی تو الیکٹرون کی راستے میں رکاوٹے زیادہ آئیں گی جس سے ان کی ڈریف ویلاؤسٹی کیا ہوگی ڈکریز کرے گی ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے کہ ٹیمپریچر انورسلی پروپورشنل ڈریف ویلاؤسٹی کے جبکہ پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے ہمارا وہ ڈریکٹل ڈریف ویلاؤسٹی کے تو یہ دو پوائنٹس آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے بیٹے ہاں تو یہ ہو گیا ہمارا کوشورٹ کوشن نمبر وان چلے بات کرتے ہیں نیکس کوششن کی کوششن نمبر ٹو ہے جی کوششن ڈو بینڈ سینو وائر کے ایک وائر کو آپ نے کیا کیا بینڈ کیا ایفیکٹ دا الیکٹریکل رزیسٹنس ایکسپلین چلے میٹھیں آپ کو پہلے پتا ہونے چاہیے رزیسٹنس کے فارمولا کیا ہے رو ایل اوور اے اگر آپ کو یاد ہو لیندھ کے ڈریکٹری پروپورشنل ہے ایڈیا کی بھر کی ان ورس ہے ٹھیک ہے یہ فیکٹر ہے یہاں پہ بینڈ لگ کوئی سین نہیں کوئی چکر نہیں ہے آپ کو کہوں گے نو اے ڈیرے میٹھر ہی ریل بیالا کوشورٹ نہیں نمبر تھری کی کوششن ٹھری ہمارے پاس کیا ہے جی بات کرتے ہیں کوششن ڈیزی پینڈ کوششن ڈیزی ریل what are the resistance of the resistance given band کہ ہمارے پاس یہ بینڈ ہے اس طرح سے کاربن کے آپ کو یاد ہوگا ایک بینڈ دو بینڈ تین بینڈ اور یہ چوتھا بینڈ اب بچے پہلا اس نے کہا ہے کہ یہ براؤن ہے فرسٹ ہمارا براؤن سیکنڈ کہتا ہے گرین ہے اس کے بعد تھرڈ ہے جی ریڈ اور جو فورت ہے وہ ہے گولڈ فورت کیا ہے گولڈ اب بیٹے آپ کو یاد ہو اگر کہ اس کو ہم پڑھتے ہوتے ہیں بی بی روئے بی بی روئے گریٹ بریٹیشن ٹھیک ہے ہیز گوڈ وائف ویری گوڈ وائف سوری ویری گوڈ وائف ٹھیک ہے اگر بی بی روئے گریٹ بریٹیشن ہیز ویری گوڈ وائف یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے چلیں اب یہ بلیک براؤن ریڈ اورنج یلو گرین بلو وائلٹ گرین وائٹ ٹھیک ہے تو ان کے نمبر یہ ہے زیرو وان ٹو تھری فور فائف سیکس سیون ایٹ اور نائن تو بیٹے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا اس نے کہا ہے براؤن تو بیٹے یاد رکھئے گا جو فرسٹ بینڈ ہا وہ شو کرتا ہے فرسٹ ڈیجٹ کو تو فرسٹ ڈیجٹ براؤن ہے بلیک براؤن براؤن یعنی کہ وان اس کے بعد سیکنڈ کرتا ہے سیکنڈ ڈیجٹ کو سیکنڈ بینڈ شو دا سیکنڈ ڈیجٹ وچھ اس گرین گرین فائیو اوکے تھرڈ بینڈ is ریڈ تھرڈ بینڈ شو نمبر آف زیروز ریڈ is 2 مطلب 2 زیروز اوکے بچے ہاں گولڈ بھی آپ کو پتا ہے ٹولرنس کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہاں وہ ہماری ساتھ ٹولرنس آ جائے گی ٹھیک ہے پتر ہاں گولڈ کی ٹولرنس ہوتی ہے بیٹے پانچ پرسنٹ اگر یہ سیلور ہوتا تو ٹین ہونی تھی اور اگر کوئی بینڈ نہ ہوتا تو ٹونٹی پرسنٹ ہونی تھی ٹھیک ہے ہاں پو یہ بتا نہیں ہے تو آپ اس کا فائی پرسنٹ نکال کے اس میں پلس اور مائنس کر دیں اگر آپ اس کا فائی پرسنٹ نکال لیں تو یہ آئے گا سیونٹی فائیو ٹھیک ہے ہاں تو اس ماء پلس کرو تو بنتا ہے فیفٹین سیونٹی فائیو اور اگر مائنس کرو تو 1425 اوہم تو اس طرح ہم نے اس کی ریزیسٹنس کو معیر کیا اتنی رینج ہے اس کی 1425 سے 1575 اوہم ٹھیک ہے بیٹے اسی طرح اس کا نیکسٹ ہے چلتے ہیں کوشن نمبر فور کی طرف جی کوشن فور ہے ہمارے پاس کہتا ہے وائی ڈاز دار رزیسٹنس آف کنڈکٹر رائز ٹیمپریچر جی بیٹے تو ہم بات کہہ رہے تھے کوشن نمبر فور کی جس میں اس نے کہا ہے کہ ٹیمپریچر کا کیا افیکٹ ہوتا ہے ریزیسٹنس پہ افیکٹ آف ٹیمپریچر اون ریزیسٹنس ریزیسٹنس پہ ٹیمپریچر کا کیا افیکٹ ہوتا ہے بیٹے یہ ہم نے بتانا تو بات سیمپل سی بیٹے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میں نے یہ فکر بنائے ایک یہ بنایا ہے دونوں کیا ہے میٹل ایک کنڈکٹرز ہے یہ ہمارا کہ لو نورمل ٹیمپریچر ہے اور یہ آپ نے جب ٹیمپریچر کو انکریز کیا تو بیٹے آپ کو پتہ ہے ٹیمپریچر کو انکریز کرنے سے ان الیکٹرون کی کیا ہوگی کنیٹک نرجی انکریز کریں گے یہ فاسٹ موف کریں گے جس سے کیا ہوگا کولینز زیادہ ہوں گی ان کی اور پارٹیکل فاسٹ موف کریں گے تو ریزیسٹنس بھی کیا ہوگی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد اتنا ڈائیگرام بنا کے آپ شو کریں کہ یہاں پہ یہ ریلیکس ایزیلی موف کر رہے ہیں یہاں پہ کولینز زیادہ ہوری ہیں فاسٹ ہوری ہیں اس نے رکاوٹ بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے ہاں چلے بات کرتے ہیں کوشن نمبر فائیو کی جی کوشن نمبر فائیو ہے ہمارے پاس کہتا ہے کہ what are the difficulties in testing whether the filament of light بل اوہملا اور نوٹ بیٹے سب سے پہلی بات اوہملا کیا ہے what is اوہملا ہم نے پڑھا ہے اوہملا ہم نے پڑھا ہے اوہملا کی بات کرتے ہیں بیٹے سیمپل سی بات ہے اوہملا کہتا ہے جیسے سے کرنٹ بڑھیں گے والٹس بھی بڑھے گا تو آپ کو یاد ہو ہم نے اسی چپٹر میں کرنٹ کا ایفیکٹ پڑھا ہے ہیٹنگ ایفیکٹ کے کرنٹ کو جب آپ کسی کننکٹر میں پاس کرتے ہیں تو وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہاں جس کا آپ نے یہ فارمولا پڑھا تھا ایسکوئر آر ٹی آپ کو جول صلاح کا پورا پروف بھی آپ کو میں نے کروایا ہوگا ٹھیک ہے ہاں تو کرنٹ کا ایٹنگ ایفیکٹ چیزیں گرم ہوں گی جب کرنٹ گزرے گا تو جیسے والٹس بڑھیں گے کرنٹ بڑھے گا اس کا مطلب ہے ٹیمپریچر بھی بڑھے گا ٹھیک ہے مطلب ٹیمپریچر بھی کیا ہوگا انکریز کرے گا تو بیٹے جب کیمپریچر انکریز کرے گا تو کوئی بھی مٹیریل ہو وہ ایک اس کی لیمٹ ہوگی وہ کب تک برداش کرے گا اس چیز کو وہ ملٹ ہو جائے گا خراب ہو جائے گا فینش ہو جائے گی اس کی کہانی تو یہ اس کا کیا ہے ڈیس ایڈوانٹیج ہے یہ ڈیفیکلٹی ہے کہ پہلی بات اگر بڑھتا جائے گا کرنٹ فلو آف کرنٹ بڑھتا جائے گا فلو آف چارجز بڑھیں گے زیادہ چارجز گزریں گے زیادہ ہوگی اندر زیادہ کلین ہوگی ٹیمپریچر بڑھے گا ٹیمپریچر بڑھے گا وہ زیادہ ہیٹ اپ ہوگا اور ملٹ ہو جائے گا ایک وقت آئے گا فلو آف ملٹ ہو کے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاں تو یہ کیا ہے ڈیفیکلٹی ہے کس کی اس فلو آمنٹ کے لیے جو اہملا کو کیا کرے گا بیٹے او بے کرے گا ٹھیک ہے ہاں چلتے ہیں کوشن نمبر جی بیٹے کوشن نمبر سیکس ہے ہمارے پاس ہاں چیز گیوان ہے کہتا ہے کہ ان دا فیلامنٹ رزیسٹنس People اور ہائر آپ کیا سکنیا ہے رزیسٹنس فائنڈ گھنیا ہے وایسر کا اس کا ایک سکس کی نمبر کوشن نمبر ہمارے پاس ہےیا ایکسیس کا سکس کہتا ہے اس داoin رزیسٹنس کاعی اور لو اس کے رزیسٹنس آئی ہوگی یا لو ہوگی یہ بتائے آپ ٹھیک ہے بیٹے اس کی رزیسٹنس بتائے کیا تو diferente کہہ رہا ہیں ہیں qu認 500 وارٹ کتنی پاور ہے بچے 500 وارٹ پاور ہے اور اور کیا گیون ہے 220 وولٹ وولٹ ہے جی ہمارے پاس 220 ہے پلاس ہے کہتا کہ 100 وارٹ ایک اور ہے ہمارے پاس اس کے بھی ریسٹنس نکال لیاں وہ پاور ہے جی کہتا 100 وارٹ دو فیلامنٹ ہے بھلکہ ایک 500 وارٹ کا ایک 100 وارٹ کا ٹھیک ہے دونوں پر وولٹیج ہم نے پروائیڈ کی ہے 220 دونوں کی کہتا ہے ریسٹنس نکال لیاں تو بیٹے آپ کو یاد ہوگا فارمولا پاور کا اپنے فارمولا پڑھا تھا وی سکوئر اوور آر تو جب آر ادھر آئے گا پی ادھر آجے گا جب آپ ان کو ڈیوائیڈ کریں گے 220 سکوئر ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ تو یہ آپ کا آنسر آئے گا بچے ریسٹنس آئے گی 484 اوہم اوکے ہاں سیم اسی طرح یہاں پہ ہم کریں گے ریسٹنس نکال لیاں وی سکوئر اوور پی 220 کا سکوئر ڈیوائیڈ بائی فائیو ہنڈرڈ تو آپ کے پاس آنسر آئے گا بچے کیلکولیٹ کارکے ہمارے پاس آئے گا آئے گا ٹھیک ہے ہاں تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کس کی ریسٹنس زیادہ یا ہنڈرڈ وارڈ کی اوکے بچے ٹھیک ہاں چلیں بڑھتے ہیں آپ کوشن نمبر سیون کی طرف جی تو کوشن نمبر سیون ہے ہمارے کوشن نمبر سیون ہے کہتا ہے ڈسکرائبہ سرکیٹ ٹھیک ہے ان ویچے دکھ ویڈنگ پوٹینشل کنٹینوسلی ویڈنگ پوٹینشل جس کے اندر پوٹینشل ڈیفرنس کیا ہو کنٹینوسلی ویڈی کرے چینج ہو ٹھیک ہے بیٹے تو آپ کو یاد ہوگا وہ ہم نے سرکیٹ پڑھا ہوگا ہے جس کے اندر ہمارا پوٹینشل ڈیفرنس کیا کرتا ہے بیٹے ویڈی کرتا ہے وہ ہے کوشن سیون ہے ہمارا وہ سرکیٹ کا نام بتائیں جس کے اندر جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ کنٹینوسلی کیا کریں ویڈی کریں ٹھیک ہے نا ہاں وہ بتائیں سرکیٹ تو بیٹے آپ کو یاد ہوگا ریو سٹیٹ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک بیٹری ہے لیٹ سے یہ ہماری ریزیسٹنس ہے کیپٹل آر اور یہ یہاں پر سلائیڈنگ ڈیٹ سی یہ ہمارا ریو سٹیٹ ہے تو آپ کو یاد ہوگا بیٹے ہم سلائیڈنگ ڈیٹ کو موف کر کے بی کی طرف سی کو ہم اس کی پوٹینشل کو کنٹینوسلی ویڈی کر سکتے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جسے آپ کو بتائیں بیٹ سے سی کی کیا ہوتی ہے سمول آرہا ہے ٹھیک ہے ہاں تو آپ کو بتائیں حملہ ویڈ ایکول ٹو آئی آر ٹھیک ہے نا ٹوٹل تو یہاں سے اگر آپ آئی کی ویلیو نکالیں وی آور آر جب آپ نے اس نے ٹرمینل سی نے کیا کیا اس کو ڈوائیڈ کر دیا دو ایسوں میں تب اس اکروس اگر آپ نے اس بی سی ٹرمینل کے اکروس پوٹینشل ڈیفرنس مگیر کرنا ہوا آپ کیا کرو گے پوٹینشل میں نکال ہے تو کرنٹ انٹو رزیسٹنس کرنٹ انٹو رزیسٹنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رزیسٹنس ہے سمول آر اور کرنٹ آپ کو بتائیے سیریز میں ہے تو سیریز میں کرنٹ ہمارا وہ ہی ہوگا جو اس کا ہے وی آور آر تو یہ آپ کا پوٹینشل ڈیفرنس اکروس اس کے مغیر ہو گیا ٹھیک ہے بیٹے ہاں تو آپ اس کے طرح یہ بتا سکتے ہیں یہ ہمارا ڈیو سٹیٹ آپ اتنا سا کر کے اس بتا دیں آپ کا سوال ہو گیا ٹھیک ہے ہاں ہمارے پاس گیون جی کہتا ہے ایکسپلین وائی دا ٹرمینل پوٹینشل ڈیفرنس او فا بیٹری ڈکریزز میں دا کرنٹ ڈران تھو ایٹ از انکریز کہ جب آپ کسی سرکٹ کا کرنٹ بڑھائیں تو اس کا پوٹینشل ڈیفرنس کیا ہو جائے ڈکریز ہو جائے ٹھیک ہے ہاں تو بیٹے آپ نے اس کا آنسر بتانا ہے آپ نے کہنا ہے ہم نے فارمولا پڑھا ہے ٹرمینل پوٹینشل ڈیفرنس کا ای 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 اف والے ٹوپک میں کہ اگر آپ اس کرنٹ آئی کو اگر انکریز کریں گے اگر آپ کا کرنٹ انکریز ہوگا تو بیٹے یہ فیکٹر آئی آر کیا ہوگا یہ بھی انکریز ہوگا آل سو یہ فیکٹر انکریز ہوگا یہ بیلیو بڑھی آئے گی تو مائنس ہو کے جو آنسر آئے گا ٹرمینل کا وہ کیا ہو جائے گا کم آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اس کو ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے ہاں چلے بات کرتے ہیں کوششن نمبر نائن کی کوششن نائن ہے ہمارے پاس کہتا ہے what is wheatstone bridge how can it use to determine the find the unknown resistance سیمپل سی بات ہے آپ کو سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن پتا ہو کہ wheatstone bridge ہے کیا تو بیٹے آپ کو اس کی ڈیفنیشن یاد ہوگی کہ آڈ سرکٹ آڈ ڈیوائیس یوز تو فائنڈ تا ان نوان ڈیسٹنس ہوا سرکٹ ڈسکارڈ ڈیسٹون بریج تو بیٹے آپ اس کی ڈیگرام دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چار ڈیسٹنس یوز ہوئی ہیں ٹھیک ہے سینٹر میں گلوانو میٹر ہے یہاں پہ بیٹری ہے تو اب یہ آر ون آر ٹو آر تھری آر فور آپ کی ڈیگرام ہے اس کو ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے ہاں ساتھ آپ بتائیں گے اس کا یہ فارمول ہے آر وان آر ٹو آر تھری آور آر فور یہ ہے ہمارا ریجسٹنس آر اس کی آپ ڈیفنیشن لیں گے ڈیوائیس یوز تو فائنڈ تا انہوں ڈیسٹن سرکٹ ڈسکار ویڈسٹون بریج ٹھیک ہے ہاں اب آپ نے اس کا سپیشل کے ساتھ جو لاس میں ٹوپک بھی آپ کو کروایا تھا میں نے آپ کے ویڈیو میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹویل پر آس تو ادھر جاگے کیا ہو جائے گا بچے ملٹیپلائے ہو جائے گا اس سے تو اس طرح ہماری آر ون کیا ہو جائے گی فائنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے بیٹے ہاں تو یہ تھا ہمارا چپٹر نمبر تھرٹین کے ایکسائس کے شورٹ کشن امید آپ کو سمجھ آگئی اگر آپ کو پھر بھی کوئی کوئی کوششن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ ڈی ایم میں جاتے ہیں انسٹرگرام پر پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں چلیں ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں see you then اللہ حافظ